آپ ہدایت پائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں سورہ نمبر ایک سو ساتھ آیت نمبر چار سے ساتھ میں کہ وہ لوگ ہے جو نماز صرف دکھانے کے لئے پڑتے ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ أَمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ أَلَّذِينَ أَمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَوْنَ الْمَاؤُونَ وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لئے پڑتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے ہیں ان لوگوں پر لانت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے ہیں جو صرف دکھاوے کے لئے نماز پڑتے ہیں نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کوئی بھی بھانا نہیں دے سکتے کوئی بھی مرد کے لئے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں صرف خواد ان کے لئے دو ہے ہیلس کے حالت میں اور پچھا پیدا ہونے کے بعد ڈیلیوری کے بعد یہ دو کے علاوہ کوئی بھی انسان چاہے مرد عورت جب بالے ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز میں پڑھنے کی عزادت نہیں ہے کوئی بھی بہانا نہیں چلے گا کوئی بھی بہانا نہیں فرض ہے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور مائدہ میں سور نمبر پانچ آیت نمبر چھے اور سور نسان سور نمبر چار آیت نمبر چھالیس میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ دالو اور تیمم کرو اگر وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تیمم کی عزادت ہے مٹی پہ آت دالو موٹے ہاتھ پہ رو ہاتھ پہ دو ہو گئی آپ بہانہ نہیں کرسکتے کہ پانی نہیں اس لئے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں پانی نہیں تو تیمم کرو نماز پڑھنا فرض ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں میں مسلمان بھائی سے بھائید آپ نماز پڑھو نہیں میں وضو میں نہیں ہوں ارے وضو میں نہیں ہوں تو وضو کرو نہیں وہ کیا ہے میں جا رہا تھا نا تو وہ سلک پہ چھیٹے پڑے تو میری کمیز گندے ہو گئی ارے گندے ہو گئی تو دھو بہانے مسلمان بہانے بناتے ہیں پوچھیں گے نہیں زرہ میری حالت صحیح نہیں ہے اس لئے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں وضو میں تو وضو کرو اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو اگر نانے گئے تو نا ہو لیکن نماز پڑھو اس معاملے پہ ایک شائریہ آپ میں پیش کروں گا گلدیوں تم آف کرنا پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے مرے تھے جن کے لئے وہ وضو کرتے رہے گئے مرے تھے جن کے لئے وہ وضو کرتے رہے گئے جس کے لئے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہے گئے نماز کے لئے نہیں آئے یہ شاہر نے کہا تھا وہ لوگ کے لئے جو احسان فراموش ہے اس سے بڑا احسان فراموش گون ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں اتنے عزت دی ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکرادہ نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے